جماعت احمدیہ کی اور ان کے اوپر ایک وکٹمائزیشن کی اور ون سائیڈ وکٹمائزیشن کی کیا کہہ گیا موشیر صاحب جب بھی آپ ریاستی معاملات میں حکومتی عبور میں مذہب کو لائیں گے تو پھر اس کے ساتھ جو کچھ آتا جائے گا وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ریاست سے مطالبہ کیا گیا کہ احمدیوں کو عقلیت ڈکلیئر کریں بے شمار مرتبہ اس ایشو کو مختلف حکومتوں نے اپنے حق میں استعمال کیا آخرے کار بھٹا صاحب نے یہ مسئلہ ختم کر دیا کہ جو کام نہیں ریاست کا کسی کو اپنے کسی شہری کے عبان کا فیصلہ کرلا یہ ریاست کا کام نہیں ہے یہ اس مذہب کے عرباء اکرام کا کام ہے یہ اکابرین کا کام ہے ریاست has no business with individual faith and religion خیر یہ ہو گیا اب ہو گیا ہے وہ اقلیت ہو گئے ہیں تو اب وہ پاکستانی تو ہیں اور یہ پاکستانی دے رہے ہیں وہ نہیں دیا جا رہا یہاں پر بس نہیں ہے ان کو اقلیت ڈکلیر کرنے کے بعد اب شیعہ کافر ہیں literature چھپ رہا ہے مارا جا رہا ہے ان کے بم ان پر چلائے جا رہے ہیں صرف در اسماعیل خان سے مجھے فون آتے رہتے ہیں اور وہ روتے ہیں بچارے فون کرتے ہیں کوک کرنے والے اقصر وہ کہتے ہیں جی آج پھر مارے گئے حتیٰ کہ ایک بچارے جس کو قتل کیا گیا تھا شیعہ کو اس کا جنازہ جا رہا تھا جنازے میں جا کے بم چلا رہی ہے اب یہ کافر ہیں آپ انہیں بھی کافر قرار دے دیں اس کے بعد مولا باز نہیں آئے گا اس کے بعد وہ نئے کافر ڈھونے گا ان کا کام ہی مسلمانوں کے اندر سے کافر پیدا کرنا ہے اور پھر انہیں مارنا ہے بات کرتے ہیں ویڈی کوکلی دو تین منٹ رہ گئے ہیں پاکستان کے انہوں نے مولانا زفر علی خان صاحب کی بات کی تھی زفر عمد خان صاحب کی قائد اعظم کے ساتھیوں میں سر زفر علی خان صاحب کی اور ساتھ ہی انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام ڈاکٹر عبدالسلام اگر کسی کو انگبر کو شک ہے تو وہ اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے پروفیسر عبدالسلام جو ہیں انتہائی قابل احترام اور دنیا کے معنی میں سکالر نویل پرائز آپ کو یاد ہوگا انہیں نویل پرائز جب ملا تھا وہ پاکستان آئے تھے کہ یہاں وہ سیٹ اپ کریں گے ہائر ایڈوکیشن سائنسز میں ایک یہاں انسٹیٹوشن لے لیں گے انہیں اجازت نہیں دے گی کہ یہ مسلمانوں غراب کرے گا انہوں نے جا کیا اور پنجاب یونیورسٹی کے وہ پاہے رہے تھے پنجاب یونیورسٹی کے اٹلی میں انہوں نے قائم کیا اور وہاں پر بطور خاص سب سے زیادہ مسلمان لڑکے ہی داخل کیا جاتے ہیں ایک اور بات یہ ہے بری قکلی آخری دائیزر رہے گئے اس شخص نے جو بتایا اسے کہا وہ بلکل ایک نئی تھیوری لے کر آئے تھے سائنس کی جو ان سے پہلے کسی کے علم نہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس تھیوری کی طرف کیسے گئے تو انہیں کہے میں قرآن پر پڑھتے گیا اس کا تو اس طرح کا تھا جذبہ لیکن یہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں اب یہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے ایک سوئی تک اجاز نہیں کی یہ پتہ نہیں جس مذہب میں علم حاصل کرنے کے لیے بے شمار ہدایات دی گئی ہیں یہاں تک کہا گیا کہ علم حاصل کرو خاتمیں چین جانا پڑے علم کی بے پناہ تعریف کی گئی علم کے رتبے کا ذکر کیا گیا وہ تو ایک سوئی جات نہیں کر سکے اور جو شخص کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ کے یہ تھیوری حاصل کی ہے اس پہ نوبل پرائز لیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں ان کے جماعت کے ایک بڑے سرگرم کارکونتے جی دات صاحب ان کا نام تھا اور غالباً ان کے کچھ خطوط بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے قائد عظم کو کنونس کیا لنڈن میں جب وہ تھے کہ وہ واپس آئیں اور پاکستان مومنٹ میں مسلم لیگ کی قیادت جو ہے اس میں شامل ہو کے اپنا رول نبھائیں تو جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں آپ جب ہم پنجابی پتھان سندھی مہاجر ان ساری انٹیٹیز کو برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے فیڈریشن کی بات ہونی چاہیے تو کیا پھر صرف پاکستانی کی بات نہیں ہونی چاہیے جی نہیں خیر یہ غلط مطالبہ ہے جو شخص جس خطے کا رہنے والا جس نسل سے تعلق کرنے والا جس زبان کا بولنے والا ہے وہی اس کی شناح نہیں میں اس سنس میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر تو حاوی نہیں ہوئے گا نا وہ اس کا سب سروینٹ ہوئے گا نا وہ پارٹنر ہوگا پارٹنر ہوگیا تو اسی طرح ہر مذہب والا پارٹنر پاکستان فیڈریشن ہے تو اسی طرح ہر فیتھ والا پارٹنر پاکستان میں پارٹنرشپ ہے ہم سب کی خبو مسلم ہیں خبو مسلم ہیں ہم سب کا بتانے اس میں تو کسی کو شکر جبا نہیں ہونا چاہیے نزید ناجی صاحب تینکیو بیرمچ شبینگی ہے سامین آپ سے میں نے آج بڑا سیکھا ہے حسن عصار صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ اردو زبان میں اگر کسی کو کولم نگار کہلانے کا حق ہے تو وہ نزید ناجی ہے ناو اینو کہ وہ آپ کو اتنا بڑے بڑے لوگ آپ کا اتنا پاس کیوں کرتے ہیں یہ ان کے بہربانی ہے حسن عصار صاحب کی جی